نکاح سے پہلے دولے نے کریٹا کار کی ڈیمانڈ کی حالانکہ دولہنگ کے گھر والوں نے اسے سیفٹ کار دے رہی تھی اب دولہ جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گا کیونکہ مجھے کریٹا کار کی ڈیمانڈ دی گئی اور مجھے یہاں سیفٹ کار مل رہی ہے میں یہ نکاح نہیں کروں گا میں یہ نکاح ہی چھوڑ رہا ہوں اب دولہنگ کے گھر والے پریشان ہو گئے یار کیسا بندہ ہے اب دولہ کے جو ریٹو ساتھ تھے باراتی جو تھے وہ سمجھا رہے دولہ کو کہ بھئی ایسا ہے سیفٹ کار دے رہے کیا مسئلہ ہے لیکن دولہ جو ہے ایک بھی نہیں سنتا ہے نہیں میں نکاح نہیں کروں گا مجھے کریٹا کار چاہیے اب دولہنگ کے گھر والوں کو لگا کہ یہ ہماری بات نہیں سنے گا ان کا دیماغ کھارا بھوکن کریٹو کا انہوں نے پوری بارات کو ہی بندک بنا لیا پوری بارات کو ہی قید کر لیا کہا کہ تب تک آپ کو نہیں چھوڑیں گی جب تک ہمیں جو اتنا شادی میں کھرچہ آیا وہ ہمیں وصول نہ کیا جائے وہ ہمیں ادا نہ کیا جائے یہی پر تب تک دولہ یہاں سے نہیں نکلے گا یہی چھوڑیں گے ہی نہیں یہاں سے جب تک ہی شادی میں ہم نے آپ کو آلہ قسم کا کھانا کھلایا اتنے اخری اتنے کھرچہ آیا اور آپ پہ بھی انکار کرتے ہو پوری بارات کو ہی بندک بنا کر رکھ دیا اب دولہ کے کھاندان دولہ کے گھر والے اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ پھر اسی وقت کہا کہ سترہ کی اٹھر لاکھ اس کا کھرچہ آتا ہے تو پھر دولہ کے گھر والوں نے اسی وقت دس بارہ لاکھ کیش دے دیا اور باقی کچھ سونا وغیرہ وہاں چھوڑ کسے لے آئے پھر پوری بارات کو چھوڑ دیا گیا دولہ کے ساتھ کہا کے جاؤ اب ان کو جب اتنے پیسے مل گئے دولہ کے گھر والوں کو اب انہوں نے کہا کہ یار اب ہمیں اتنا مہمان ہے اتنا کھرچہ کیا دولہ کو کیا کریں گے اب کہا کہ اسی محلے میں کسی کو دیکھتے ہیں کوئی اچھا لڑکا اس کو تیار کرتے ہیں پھر کہا کہ چلو فلا محلے میں ایک نیک لڑکا ہے اس کے ساتھ نکا کرتے ہیں اس کا اگر اس نے اگری کیا اس کے پاس کہا سمجھائے اس کو ایسا ہے و ایسا ہے تو آپ کا سب کچھ ہو جائے گا آپ نے کہا کے لئے تیار ہو جاؤ اس کی تو قسمت جاگ گئی وہ پھر تیار ہوتا ہے اس کے کپڑے پہن جائے مطلب اگلے دن اس کی شادی پھر اس سے ہوتی ہے اور یہ بات دیکھیں کہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے کہ کہاں سے کہاں کیا ملتا ہے کہاں سے کس کو کیا پہنچتا ہے تقدیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لکھا ہوا اب اس لڑکے کا نکا اس لڑکے کیسے ہو گیا اور یہ واقعہ کئی اور نہیں یوپی کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے اور حالت دیکھیں ہمارے معاشرے کے ہم مسلمانوں کے حالانکہ ہم مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے نکا چار وجوہات پر ایک عورت سے کرو اس کا حسب نصب مال حسن اور اخلاق دین فرمایا اگر مال حسب نصب کچھ بھی نہ ہو صرف اخلاق اس کے پاس دین ہو تو وہاں نکاہ کرو وہ اچھا نکاہ ہے وہ کامیاب ہے ہم مسلمان کہنے والے کیا کرتے ہیں ہم اس کے عمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے کیا کرتے ہیں ہم پہلے مال دیکھتے ہیں چاہے لڑکی چاہے لڑکا بعض وقت ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں لڑکی کے گھر والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس لڑکی کا اتنا مہار چاہیے بعض وقت لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا دہیچ چاہیے مطلب کی اب نکاہ نہیں اب ایک بیزنس بن گیا ہے کاروبار بن گیا ایک اللہ اکبر یہ ہمارے حالات ہیں معاشرے کے اگر 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 اف اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہم اس معاشرے سے ان جیسی بورائیوں کو ختم کرے جڑ سے تو ہمیں پھر پرابر طریقے اسلام کو فالو کرنا پڑے گا جب ہم نے اسلام کو فالو کیا اللہ کی قسم وہ سی دن ساری بورائیوں کی جڑ ختم ہو جائیں گے لیکن مسئلہ یہ کہ ہم بس اسلام زبان سے کہتے ہیں ہمارے شادیوں میں اسلام کہاں ہوتا ہے میرے میں نے الحمدللہ اپنا نکاح سمپل کیا الحمدللہ بات ہی کہیں جاتا ہوں کہ ہم نے نکاح اتنے سامنے نکاح کو ایک بزنس دھندہ بنا لیا ہے ہاں جس کے وجوہات پر معاشرے کی خرابی کتنی ہے وہ آپ کے سامنے ہو اور ایسے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں آمین